بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک تھا کونگے خیلیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں چینل چڑپٹے کھانے اور آج میں آپ سے شیئر کرنے جانی ہوں ایک سبزی کی ریسپی اور وہ ریسپی ہے آلومنگرے کی آئیے دیکھتے ہیں یہ ٹیسٹک سے آلومنگرے کیسے بنتے ہیں ایک پتیلے کو میڈیم فلیم پر رکھیں اس میں ہم ایک کپ آئل ڈال لیں گے جب آئل گرم ہو جائے تب ہم اس میں دو عدد میڈیم سائز کے باری کٹے ہوئے پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم تب تک فرائے کریں گے جب تک یہ لائٹ براؤن ہو جائے جب پیاس لائٹ براؤن ہو جائے تب ہم اس میں آدھر کیلو کٹے ہوئے آلوم ڈال دیں گے آلوم کو ہم دھورا سا فرائے کر لیں گے اب اس میں ہم ایک ٹیسپون لیسن کا پیس ڈال دیں گے لیسن کا پیس ڈالنے کے بعد اس میں ہم ہاف ٹیسپون ہلدی ڈال دیں گے ہلدی کے بعد اس میں ہم ایک ٹیسپون نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے کے بعد اس میں ہم ایک ٹیسپون لار مرچ کا ڈال دیں گے لائے مرچے ڈالنے کے بعد اس میں ہم ایک تیسپون دھنیا پاؤڈر ڈال دیں گے اب ہم ان سب مسالوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالیں مکس کرنے کے بعد اس میں ہم تین ادت میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹیماتر ڈال دیں گے ٹیماتر کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ہم پتیلے کو دس منٹ تک گور کر لیں گے تاکہ مارے آلو اور ٹیماتر اچھی طرح گل جائے دس منٹ کے بعد پتیلے کا کور ہم اٹھا لیں گے اب ہم اس پہ آدھا کلو بوائل مگرے ڈال دیں گے مگرے ڈالنے کے بعد مگروں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مگروں کو میں نے پہلے دس منٹ تک بوائل کر لیا تھا اب ہم اس پہ تھوڑے سے کٹے ہوئے سبس تھنیا اور سبس مرچے ڈال دیں گے دھنیا اور سبس مرچے ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے سبس مرچے اور سبس دھنیا مکس کرنے کے بعد اس کو ہم دوبارہ پانچ منٹ تک کور کر لیں گے پانچ منٹ کور کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم نے پانچ منٹ اس نے رکھے کیونکہ مگرے میں نے پہلے سے اچھی طرح مکس کر لیے تھے اب ہمارے مگرے تیار ہو چکے ہیں اس کو ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں مائے ٹیسٹی سے آلو مگرے تیار ہو چکے ہیں میں نے اسے بہت ہی آسان ریسپی سے بنایا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں گا اپنا بہت سارا خیار کیے گا دعا میں یاد کیجئے گا نیک سیڈر تکے اللہ حافظ